صدیر چودری پر لٹکی مانہانی کیس کی تلوار پھر کھا سکتے ہیں سسیل چودری تیار جیل کی ہوا کوٹ کا فیصلہ پلٹا سسیل کی ہوا ٹائٹ جہاں دوستو ڈی آنے کرنے والے ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں شاید آپ جانتے ہوں گے جی نیوز پر جو آپ کو ڈی آنے کر کر دکھاتے ہیں تو آج ان کا خود کا ڈی آنے کھج گیا جہاں دوستو یہ بات ہم کر رہے ہیں شری شری گود میڈیا کے دیاری مہاراج سسیل چودری اپنے آپ کو کیمرے کا چیمپئن سمجھنے والا آج خود اپنے ڈی آنے میں پھس گیا ہے جہاں دوستو پوری نیوز سنانے سے پہلے آپ سامانا نروہ دے کہ آپ ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں جہاں دوستو بات دراصل یہ تھی کہ ڈی ایم سی کی نیتا موہا مطرہ نے اپنے اوپر غلط ڈی آنے پر ڈاکٹر صاحب پر ایک کیس ٹھوک دیا مانہانی کیس ایسا کیس ٹھوکا دوستو جس سے دیاری مہاراج ڈاکٹری چھوڑ کر کوٹ کے چہری کا چکل لگانے میں پڑ گئے دیا دوستو ہم دیاری مہاراج اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ گود میڈیا کے سوپر ہٹ کھلالی ہیں اور یہ اپنے آپ کو نہ جانے کتنے بڑے ڈاکٹر صاحب بنتے ہیں ہر ایک کا ڈی آنے کھیجتے ہیں لیکن آج خود ان کا ڈی آنے کھیج گیا تو دوستو یہ گفہ والے بابا کا چیلہ ہے کوئی کیا اکھال سکتا ہے کچھ ایسی سنک ان کے من میں تھی لیکن جب سنا کی ڈی ایم سی والی موہ مطرہ نے فرضی ڈی آنے پر مانہانی کا کیس ان پر ڈال دیا ہے تو دھیاری والے بابا کی ہوا سنٹ ہو گئی اور گود میڈیا کے خود کو سہزادہ سمجھنے والے ڈی آنے بابا اب ڈی آنے کی جگہ کوٹ کے چہری کے چکر کاٹنے میں لگے ہیں تو دوستو کلم پورے دن ان کے ڈی آنے کا انتظار کرتے کرتے رہے کہ آج کا ڈی آنے کیا ہوگا لیکن دوستو جب وہ ہمیں سکرین سے غائب ملے تو اگلے چینل پر ان کی خبر ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کیا کہ آج ڈی آنے کرنے والے کا خود کا ڈی آنے کیسے کھج گیا تو بات سمجھ میں اگر آپ کی آگئی ہوگی تو دوستو ترمول کی نیتہ موہ مطرہ ایک بھاسن پر ڈی آنے میں یہ انہوں نے الزام لگایا تھا جہاں دوستو ان کے ڈی آنے میں انہوں نے کہا تھا موہ مطرہ کو کہ انہوں نے ویدیسی ویف سائٹ پر کسی ویدیسی نیتہ کا یہ بھاسن چورایا ہے بس اتنا کہنے بھر پر ہی موہ مطرہ نے گفا والے بابا کے پرمبک چھلے جہاں دوستو سسیل چودری کو مکڑ جال میں پھسا دیا ابھی تک جہاں دوستو ابھی تک کی جانکاری میں بس اتنا ہی کوٹ میں کیا فیصلہ ہوگا یہ آپ کو وہاں کے فیصلے آنے پر بتائیں گے پر یہ ضرور بتائیں گے کہ چودری نے بھاسن کو منڈی کا بھکنے والا سامان سمجھ رکھا تھا جہاں دوستو اس بات کا احساس تو گود میڈیا کے دھیاری بابا جی کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کوئی بازار میں بھکنے والی کوئی چیز نہیں جو بھاسن کو کسی کو بھی کیسے کچھ بھی الزام لگا کر اس کے بھاسن کو غلط ثابت کر سکتے ہیں ایسے ڈیا نے بابا کو ایسا سبق چودری جی کو ایسا سبق انہوں نے سکھایا ہے کہ جندگی پر یاد رکھیں گے تو دوستو آگے کی نیوز جب ملے گی تف دیں گے جب تک کے لیے دھنیا واد جائن جائے بارت